اسلام علیکم ویورز میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ری ایکشن وید احسان ویورز بڑا مقابلہ تھوڑی دیر بعد شروع ہونے والا ہے پاکستان ووٹسز انڈیا جس کا ہمیں بہت شدت سے انتظار تھا وہ وقت آ گیا ہے جی ہاں اچھا میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتانا ہے کہ ہر بجن سنگھ نے کیا کہا ہے اس میچ کو لے کر کے اور نمبر ٹو میں نے آپ کو بتانا ہے پاکستان کے سابق کپتان آقب جوید اور انزمام الحق نے وکراند گپتہ اُس کے ساتھ شو میں کیا بات کی ہے اور کیا انیلسس دیا ہے ترزیہ کیا ہے کون آج کا میچ جیت سکتا ہے وہ میں نے آپ کو ویورز بتانا ہے اور نمبر ٹو بنگلہ دیش کے لیے بھی بڑی اچھی نیوز ہے کہ بنگلہ دیش کے آج دو امپائر جی ہاں پاکستان اور انڈیا کے میچ میں امپائرنگ کے فرائض سر انجام دیں گے یہ بنگلہ دیش کے لیے بڑی ہی گوڑ نیوز ہے اور نمبر ٹری ویورز میں نے آپ کو بتانا ہے کہ افغانستان نے میچ تو جیت لیا ہے لیکن انہوں نے ایک اور بھی بڑا اعلان کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم بنگلہ دیش کے خلاف بھی میچ جیت جائیں گے اب اس کو لے کر کہ اب بنگلہ دیش کی طرف سے کیا ریاکشن ہے بنگلہ دیش کیسے دیکھ رہی ہے کیونکہ شرنگا جو سن لنکر کیپٹن انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا ہے بنگلہ دیش کو لے کر ایک سٹیٹ میڈ ہے اچھا ویورز میں اس سارے کی سارے ٹوپک کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ویورز سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں ہربجن سنگھ نے کیا کہا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں ہربجن سنگھ نے کہا ہے کہ بابر کی کامیابی میں رزوان کا بہت ہاتھ ہوتا ہے لیکن اس کا نام کوئی نہیں لیتا بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کرکٹر ہربجن سنگھ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے آخری میچ کو ایک برس ہونے والا ہے اب آگے جانا چاہیے پیچھے نہیں دبائی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ہربجن سنگھ نے کہا کہ پاکستان اور بھارت دونوں ٹیمیں اچھی ہوتی ہیں لیکن بات پریشر کی ہے دباؤ کی ہے جو ٹیم دباؤ سے نہیں نکل پاتی وہ اپنی پسند کا نتیجہ ریزلٹ حاصل نہیں کر پاتی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ٹیم جیسی بھی ہو میدان میں جا کر وہ پرفارم کرے ہربجن سنگھ کا کہنا تھا کہ بھارتی ٹیم ایک برس سے ٹی ٹونٹی کرکٹ کھیلتی آ رہی ہے تیاری اچھی ہے ریزلٹ مختلف ہوگا انڈیا کی بیٹنگ بہت بہتر ہے جسپریت بمبرا ان کا جو مین بولر ہے بمبرا اور شامی کے نہ ہونے سے بڑا فرق پڑا ہے بھارتی ٹیم بیٹنگ میں پاکستان سے بہتر ہے لیکن پاکستان کی بولنگ بھارت سے قدر اچھی ہے شاہین کے نہ ہونے کے باوجود پاکستانی بولنگ بھارت سے اچھی لگ رہی ہے انہوں نے کہا کہ شاہین افریدی کے نہ ہونے کے باوجود پاکستان کی بولنگ بھارت سے اچھی تو ہے لیکن بھارت کے سپینرز اچھے ہیں نسیم شاہ سمیت کسی بھی نوجوان کھلاڑی کے لیے پاک بھارت میچ ہیرو بننے کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے ویورز یہ انہوں نے جو میڈیا سے بات کی ہربجن سنگھ نے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ کس طرح سے بتا رہے ہیں کہ چانسز ہیں اس وقت ففٹی ففٹی ہے جو آج پریشر ہینڈل کر لے گی جو ٹیم وہی ٹیم میچ جیتے گی لیکن اب میں بتاتا ہوں پاکستانی جو فارمر کپتان ہے آقیب جووید انزمام الحق انہوں نے کہا ہے کہ آقیب جووید نے کہا کہ پاکستان کا جو ریکارڈ ہیں یو اے ای میں کھیلنے کا دبائی میں کھیلنے کا انڈیا کے خلاف بہت ہی اچھا ہے انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا کہ انڈیا بھارت پاکستان سے میچ نہیں کھیلتا تھا شارجہ میں دبائی میں وہ ڈرتے تھے کیونکہ ادھر پاکستان جیت جاتا ہے انہوں نے تو کہا ہے کہ پاکستان جیتے گا آقیب جوید نے یہ کہا ہے انزمام الحق نے کہا ہے کہ نہیں جو ٹیم گراؤنڈ میں اچھا کھیلے گی اس میں یہ نہ دیکھیں کہ آپ بمبرا نہیں ہیں شامی نہیں ہیں درستہ شہین شاہ فریدی نہیں ہیں شوائب ملک نہیں ہیں یہ چیز میٹر نہیں کرے گی انزمام نے یہ کہا ہے کیونکہ یہ بڑا میچ ہوتا ہے اس میں کوئی بھی پلئیر سٹار بن جاتا ہے وہ بڑے جذبے سے جنون سے کھیلتے ہیں اور اس میں ایک دو پلئیر نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا سب پلئیر ہی اچھا کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں بہت زیادہ جوش سے کھیلتے ہیں اور امید ہوتی ہے کوئی بھی پلئیر ہیرو بن جائے انہوں نے کہا کہ گراؤنڈ میں جو ٹیم اچھا کھیلے گی وہ ٹیم یہ میچ جیتے گی اس میں میرا تجزیہ کیا ہے میرا تو ماننا یہ ہے کہ آج میچ پاکستان جیتے گا لیکن آپ نے ویورز بتانا ہے کہ آج کا میچ کون سی ٹیم جیتے گی کیونکہ میچ تھوڑی دیر بعد شروع ہونے والا ہے میچ کے بعد بھی آپ کے ساتھ میں ایک بار پھر ویڈیو لے کر آوں گا اس کے اوپر تجزیہ دیں گے لیکن اب بتائیں کیا پاکستان جیت سکتا ہے یا پھر انڈیا جیتے گا اس کے بارے میں فرنڈز آپ نے ضرور فیڈبیک دینا ہے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کیجئے گا اور انشاءاللہ میچ کے بعد ایک بار پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں اس کے بارے میں اللہ حافظ